جب کوئی پوچھے میرے بارے میں تو میری یہ پہچان لکھ دینا اٹھانا میرا کمانڈو ڈیگر اور چھاتی پہ ہندوستان لکھ دینا کوئی پوچھے پاگل تھا وہ کون تو بھگت سنگھ اور کرانتی کاریوں کا چیلہ اور انقلاب کا گلام لکھ دینا اور بچا ہو جو جسم میں لہو میرے نکالنا اسے فیکنا زمین پہ اور ماں تجھے سلام لکھ دینا چانک نے بہت ہزاروں سال پہلے کہہ دیئے دکرتے پرتی گردمی بڑیات ہنسانے پرتی ہنسلام تطر دوش و ناپت کی دوشتہ و دوشتہم سماچری جو تمہیں مارنے آیا ہے اس کو مارنا یہ ود ہوتا ہے ہنسان نہیں اپنا بچاؤ کرنا دنیا غستر وشریشت دھرم ہے اور اگر آپ پر کوئی پرہار ہو رہا ہے آپ پر یہ دی حملہ ہوتا ہے یہ آپ کا مولک ادھکار ہے یہ آپ کا ادھکار ہے کہ آپ کو مار رہا ہے میں اس کے ناز اٹھاتا ہوں تو یہ ایسا نہیں کرتی کہ مٹی میرے ہاتھوں کو میلہ نہیں کرتی شہیدوں کرانتی کاریوں کی زمیں ہیں جیسے ہم ہندوستان کہتے ہیں ماغر بنجر بھی ہو جائے تو بزدل پیدا نہیں کرتی اٹھو اور اس زمیں کی عزت کا احترام کرو صدائے وقت ہے میرا ہند اسے سلام کرو فالق نے کہا تھا کہ ہر وہ انسان جو سچ بولتا اس کو گصہ بہت آتا ہے کیونکہ اکثر میں نے جھوٹوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے تو اسی لئے وہی ہے نا کہ جتنا بھی لہو تو تن میں بہا دیا وطن کے واسطے ایک بھی قطرہ نہ رہنے دیا تن کے واسطے آتی تو ہے موت سب ہی کے اور مرتے تو ہے سب لوگ مگر موت ہے وہی جو آئے وطن کے واسطے نہ گرجہ گھر جانتا ہے نہ گردوارہ جانتا ہے نہ مسجد جانتا ہے نہ شیوالہ جانتا ہے جو بھوکا ہے بچہ وہ نیوالہ جانتا ہے اگر اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہو یاروں تو اپنی مہنت کی شادی امانداری سے کرا لو یاروں کون کہتا ہے کہ آسماء میں چھید نہیں ہے ذرا ایک پتھر تو طبیعت سے اچھا لو یاروں دھیان رکھنا نہ ہارا جنڈا رہنے دو نہ بھگوہ رہنے دو نہ نیلا رہنے دو نہ سفیج جنڈا رہنے دو ملو گلے اس طرح سے ہر گھر پر نہ سکتے رنگا رہنے دو نہ انہیں پاس چھ سال پہلے لکھی تھی کہ کبھی ہم رشتوں پہ مر گئے کبھی ہم دھرم کی جاتی پاتی کے نام پر مر گئے کبھی ہم روٹوں کے لیے مر گئے تو کبھی بوٹوں کے لیے مر گئے بیٹھے ہوں گے اوپر وہ کرانتی کاری زندہ دیکھتے ہوں گے نیچے کے حال تو کہتے ہوں گے ہم بھی کن کے لیے مر گئے بندے ماترم انقلاب سندہ باد بارات ماتا کیجے